بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان دیفنس اپٹیٹس میں عبد امام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عبد امام دوست جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی خاص طور پر پاکستان ایوییشن کوپس اٹیک ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے نئے ہیلیکاپٹر کی تلاش میں ہے گزشتہ پانچ سالوں سے پاکستان آرمی کو کوئی بھی اٹیک ہیلیکاپٹر دستیاب نہیں ہے اور پاکستان کے پاس موجود پرانے ہیلیکاپٹرز کو بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر ان ہیلیکاپٹرز کا متبادل موجود نہیں ہے تو پھر جاپان کی طرح پرانے ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے پاکستان کو بھی کیا کرنا ہوگا آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان کے اٹیک ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے ایک آپشن پر اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ جاپان کس طرح سے اپنے پرانے ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے جیپنیز نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی کے مطابق جاپان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پرانے اٹیک ہیلیکاپٹرز کو آرمڈ ڈرونز کے ساتھ ریپلیس کرے گا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان آرمی کی طرح جاپان کے پاس بھی 48 بیل اے ایچ ون کوبرا ہیلیکاپٹرز موجود ہیں ان کے علاوہ بارہ عدد بوئنگ فوجی ہیوی انڈسٹریز اے ایچ سکسٹی فورڈ بی اپاچی گن شپ ہیلیکاپٹرز بھی جاپان ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جاپان کے پاس پاکستان سے زیادہ جدید ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں اور وہ ان کو بھی اٹیک ڈرونز کے ساتھ ریپلیس کرنے جا رکھا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جاپانی فوج کی ضروریات پاکستان آرمی کی طرح نہیں ہیں جاپنیز اپنی سٹریڈیجی کے مطابق اپنی ہیلیکاپٹرز کو کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کو اٹیک ہیلیکاپٹرز کے بدلے اٹیک ہیلیکاپٹرز ہی چاہیے لیکن پھر بھی کسی حد تک ان اٹیک ہیلیکاپٹرز کا متبادل کیا یہ نئے اور جدید اٹیک ڈرونز نہیں ہو سکتے اگرچہ پاکستان آرمی پہلے ہی بہت زیادہ ڈرونز انڈکٹ کر رہی ہے ان ڈرونز کا مقامی طور پر بھی بنایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈرونز کے ساتھ اٹیک ہیلیکاپٹرز کو تبدیل کرنا ایک اچھا عمل ہوگا اگر صرف جاپن کو دیکھا جائے تو انٹی آرمر اور پیدل فوج کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے اور اس حوالے سے جاپن کے ذہن میں اس طرح کا مخصوص نکتہ نظر ہے اس پر نظر ڈالنے تو جاپن اپنی پیدل افواج کو وہ قریبی فضائی مدد فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو شمالی کوریا اور چین کے خلاف موثر صلاحیتیں رکھتے ہوں جاپن نے یہ سب کچھ یوکرائن سے بھی سیکھا ہے اور یوکرائن میں جنگ کے دوران روشین ہیلیکاپٹرز کی تباہی کو دیکھ کر ہی یوکرائن نے یہ فیصلہ کیا ہے بنیادی طور پر روش کے اٹیک ہیلیکاپٹرز کو جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہیوی اٹیک ہیلیکاپٹرز روش کی طرف سے بھڑی تعداد میں کھو دیے گئے یعنی صرف کے اے فٹی ٹو ہیلیکاپٹرز کا پچیس فیصد روش کھو چکا ہے اس کے علاوہ دوسرے تئیس اٹیک ہیلیکاپٹرز بھی یوکرائن میں تباہ ہوئے جبکہ دوسری طرف یوکرائنین فورسز کے پاس موجود ڈرونز رشن ملٹری پر کہر برساتے رہے اور ان کو بہت کم تعداد میں روس کی طرف سے نشانہ بنایا جا سکا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان یپان کی پیروی کرے گا فیلحال پاکستان اٹیک ہیلیکاپٹرز میں سرمایہ کردی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن یو اے ویز ان ہیلیکاپٹرز کا متوادل ہو سکتے ہیں جبکہ یہ انتہائی سستے بھی ہیں اور ان کو انتہائی آسانی کے ساتھ اٹیک ہیلیکاپٹرز سے زیادہ بہتر انداز میں آپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے یہ ڈرون اٹیک ہیلیکاپٹرز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے لیکن اگر ان کی تعداد زیادہ ہو تو یہ کسی بھی آرمی میں اٹیک ہیلیکاپٹرز کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں جیپنیز اپنے پورانے ہیلیکاپٹرز کو نئے ڈرونز کے ساتھ تبدیل کر رہی ہیں جبکہ پاکستان ابھی اٹیک ہیلیکاپٹرز کی تلاش میں ہے اور دوسری طرف بڑی تعداد میں ڈرونز بھی انڈکٹ کیے جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیلیکاپٹرز کی کمی یہ ڈرونز پوری کر سکتے ہیں یا نہیں آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی